پپو کہہ کر کھلی اڑائی گئی بی جی پی کے ایک ایمیلے نے کہا کہ راہل گاندی کو جم شروع کر لینی چاہیے جم کھول لینی چاہیے ان کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور آپ کو بتاؤں کہ آج وہی پپو یعنی کہ راہل گاندی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پپو نہیں رہا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ بار بار کوشش کرو گے تو جیت آپ کا مقدر ضرور پریں گی آپ کو بتاؤں تو راہل گاندی وائناٹ سے جیت حاصل کی ہے اور تقریباً چار لاکھ کے ہم کہیں کہ بہمت سے انہوں نے جیت حاصل کی ہے اور ان کے ہم دیکھیں تو مخالفت میں جو کھڑے ہوئے تھے دنیش پرتاب سنگھ رائی بریلی میں کھڑے ہوئے تھے رائی بریلی سے جو ہے راہل گاندی نے جیت حاصل کی ہے وہیں امیٹھی کی بات کرے تو امیٹھی میں سمریتی ایرانی جو ہیں جن کا کہا جا رہا تھا کہ بی جی پی کی جانب سے وہ ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ کشوری لال شرما سے ایک شارعہ پانچ لاکھ تقریباً ڈیڑھ لاکھ ووٹو سے جو ہے وہ ہارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں وہیں پینکہ گاندی نے جو ہے ہم کہیں کہ امیٹھی میں سمریتی ایرانی کی جو ہار ہے اس کا اعلان بھی کیا ہے وہیں لگاتار آپ کو بتاؤں تو لگاتار جس طریقے سے راہل گاندی جو ہے محنت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ راہل گاندی نے جو محنت کر رکھی تھی وہ آج ان کی رنگ لے آئی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو انہوں نے اس وقت جو راہل گاندی وائنار سے جیتے ہیں انہوں نے ان کا جو مارجن جیتنے کا رہا ہے وہ تین لاکھ چو سٹھ ہزار چار سو بائیس ووٹو کی بہمت سے جیتے ہیں اور انہوں نے ایک وٹری جو ہے رائی بریلی کو دی ہے اور رائی بریلی میں محنت و مشکت کرنے کے بعد آج راہل گاندی جو ہے وہ اپنی جیت جو ہے وہ حاصل کر پا ہے وہیں آپ کو بتاؤں تو راہل گاندی جو وائنار سے جو تھے وہ کینڈیڈیٹ تھے وہیں کیرلا لوگ سبا سیٹ اور رائی بریلی لوگ سبا سیٹ سے بھی جو ہے راہل گاندی میں بتانا چاہوں گی کہ راہل گاندی نے اس بارت دو جگہ سے جو ہے وہ اپنا کاغذ نامزدگی بڑھا تھا جس میں امیٹری اور وائنار بھی ہے اور ان الیکشن میں راہل گاندی نے بی جے پی کے سٹیٹ پریزیڈن جو کیرلا کے تھے کے سرندرن جو کے وائنار سے جو ہے ان کے ساتھ کنٹیسٹ کر رہے تھے اور وہیں بی جے پی کے دینیش پرتاب سنگھ جو ہے رائی بریلی میں ہیں ان سے کنٹیسٹ کر رہے تھے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں دو ہزار انیس میں سونیا گاندی نے بھی جو ہے وہ ہرائے تھا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کنگرس لیڈر راہل گاندی نے دو ہزار انیس کے لوگ سبا جو الیکشنز تھے کیرلا کے وائنار سے سات لاکھ تریسٹھ ہزار ستاسٹھ ووٹ سے جو ہے اس سے جو ہے وہ جیت پی حاصل کی تھی اور دوبارہ انہوں نے اپنی قسمت آزمائی جو ہے وہ وائنار سے کی ہے اور ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے لوگ سبا انتخابات دو ہزار انیس میں انہوں نے محنت مشکت کرنے کے بعد جو ہے راہل گاندی نے ایک سیٹ کی ہے اگزمپل سیٹ کی ہے وہیں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو رائے بریلی کی سیر تھی یہ صرفیت سیر جو ہے وہ کنگرس کے لیے بتائی جا رہی تھی اتر پردیش کی جو کہ پہلے یعنی کہ یو پی اے چیئر پرسن جو ہے سونیا گاندی انہوں نے جو ہے وہ دو ہزار انیس میں جیتی تھی اور دو ہزار چار کی بات کرے یا دو ہزار چار سے دو ہزار انیس کی بات کرے تو اس میں سونیا گاندی نے جو ہے یہ الیکشن رائے بریلی کا جیتا تھا وہیں دو ہزار انیس میں سونیا گاندی نے ڈیڑھ لاکھ کے مارجن سے جو ہے بی جے پی دینیش پرتاب سنگھ کے کیڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ہرایا تھا وہیں راہل گاندی کی جو وائناڑ کی اس وقت کی جو ہم کہیں کہ جو ویننگ ہے یا جس طرح سے انہوں نے اپنی جیت جو ہے وہ دج کی ہے جس طرح سے وائناڑ میں اپنا جو اپنے سر جو ہے سہرہ جیت کا باندہ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور راہل گاندی نے جو ہے اس وقت یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی یا دیگر جماعتیں راہل گاندی کو پپو کے نام سے پکارا کرتی تھی آج اسی پپو نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم لگن اور محنت کے ساتھ اگر کام کرتے رہیں گے بہت عرصے تک راہل گاندی نے جو ہے وہ محنت کی ہے اپنی سیٹ پر یا اپنے مقام پر واپس آنے کی تو آج لگتا ہے کہ راہل گاندی اس محنت پر جو ہے اس کا پھل جو ہے راہل گاندی کو مل چکا ہے